وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدْدِينِ الْحَقِّ لِيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ اللہ علیہ وسلم یہ سورہ محمد فتح کی چوتھ رکو کی قائط ہے آیت کا ترجمہ یہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ سچدین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام عدیان پر غالب کرے اور اللہی حق کو ثابت کرنے والا ہے یعنی اصول و فرو اور اقائد اور احکام کے اعتبار سے دینی سچا ہے اور یہی سیدھی راہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سیکڑوں برس تک سب مذہب پر غالب کیا اور مسلمانوں نے تمام مذہب والوں پر صدیوں تک بڑی شام و شکر سے حکومت کی آئندہ بھی دنیا کے خاتمے قریب پختانے والا ہے جب ہر چار طرف دین برحق کی حکومت ہوگی باقی حجت اور دلیل کے اعتبار سے دین اسلام ہمیشہ سے غالب رہا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دین کی حقانت کا گواہ ہے اور وہی اپنے فلسط کو حق ثابت کرنے والا ہے حدیث آج تین حق کی جنہیں کی غلبے کے بارے میں کرتے ہیں میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے پوری دنیا میں کلم توحید پہنچنے کی پیل کوئی وان مقتد لی انہو سمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يبقى على زہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمة الاسلام کلمة الاسلام بئز ازیز وذل زلیل اما ویزهم اللہ فجالهم من اہلها ویزلهم فیدینون لها وقلت ویكون الدین كله للہ رواه مسلم احمد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نرو سریع بایت ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمادے سنا زمین کے اوپر کوئی گھر خواہو مٹی کہو یا خیمے کہو ایسا باقی نہ رہے گا اس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو معزز کی عزت کے ساتھ اور زلی کی عزت کو داخل نہ کرے چنانچہ جو لوگ اس کلمے کو بخوشی صدق گزل سے خبول کر لیں گے ان کو اللہ تعالیٰ معزز اور باعث افتخار بنائے گا اور اس کلمے کا احل قرار دے گا جو لوگ بخوشی خبول نہیں کریں گے ان کو اللہ ضلیل کرے گا اور وہ لوگ اس کلمے کے مطیب و افدار ہونے پر مجبوح ہو جائیں گے باعین طور پر کے جذہ دے کر اسلامی ریاست پر رہے سکیں اور میں نے سن کر کہا کہ پھر چاروں طرف دینی کا غلبہ ہوا اب یہاں سب سے پہلی بات ہے کہ زمین کا لفظ ہے اللہ ضلیل لفظ تو زمین سے مراد جزیر عرب ہے اس طرح مٹی اور خیمے مٹی کے اور مدرین و لابرین لفظ ہے جزیر عرب اس طرح مٹی اور خیمے کے خرصے مراد جزیر عرب کے شہر اور گاؤں ہیں یعنی پورے عرب میں صرف ایک دین اسلام کا بول والا ہوگا اسی کے پیرو اور متبعین سرزمین عرب پر غالب ہوں گی کوئی مکان خواہ شہر کا ہوئی عدیہات کا آئیسہ باقی نہیں رہے گا اس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ نہ پہنچا دے گا اگر کوئی بخشی اور برغبت اسلام لیائے گا ایمان قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا مرتبہ بلد ہو جائے گا اور خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کو عزت و سرپرازی سے نوا دیں گے لیکن جو لوگ غرور اور سرکشی اختیار کریں گے یعنی اس قلمہ قبول کر کے جہلی اسلام میں داخل نہیں ہوں گے اور رضا و رغبت کے ساتھ دین کے تابعات نہیں ہوں گے وہ زلت کا توقع خود اپنے گلے میں ڈالیں گے بائین طور پر کہ جزئی عرب میں جیرے اپنے دین اسلام کی اولداری ہو جائے گی تو کافر سرکش لوگ جزئی کی صورت میں اسلامی حکمت کے تابعات بانے پر مجبور ہو جائیں گے اس سے نہ صرف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بے وقت اور کمتر بنا دے گا بلکہ آخرت میں بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کرے گا اور سخت عذاب مبتلا کرے گا تو یہ بات جو پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بہت پوری ہوئی جو لوگ اسلام خوشی سے قبول کیے وہ تو صاحب عزت بنے اور جو لوگ قبول نہیں کیے وہ جزئیہ دیکھ رہے ہیں پر مجبور ہو گئے غلب اسلام کی پیش گوئی جو زمین ہے تو زمین سے پڑا جیسے رہے رب ہے مسئلہ حل ہو گیا اس کا دوسرا جو آپ کے پوری دنیا پر غلبہ مراد ہو اگر یہ ہو گئے تو خلفہ رہجین کی دور میں آ چکا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں قیسر اور قصہ کی حقماتیں فتح ہو گئی تھے تو یہ دنیا کے دوبری داخلیں تھیں اسلام غالب دین کے حصے سے پوری دنیا پر غلب آ گیا تھا مشرق کو مجھے پھیل چکا تھا قیسر اور قصہ کی تصوری ختم ہو چکا تھا چاروں تو دین ہی کا پول بالا تھا اسرا جواب یہ ہے کہ یہ غلبہ دلائی اور قوت اسدلال کے دبار سے ہے اس طریقے پر تو اسلام روز اولی سے آج تک غالب آ رہا ہے دلائی کے دنیا میں کوئی بھی اس کا مخابلہ نہیں کر سکتا یہ جواب بہت اچھا ہے لیکن اسی کے آسرے پر ہمیں بیٹھ کر غلب اسلام کے لئے عملی مداملیں نہ اترنا جہاد کو ترق کر دینا اسلامی سیاسی خوبت و خلافت کے حصول کے پیچھے رہنا یہ قرآن حدیث کے نصوص کے خلاف ہے دین غالب ہے ہمارا ہمارا کیا ضرورت نہیں بلکہ اسے سیاسی طور پر عملی طور پر خلاف کرنے کوئی کوشش کرنا ہے صحابہ کرام کی تاریخ کو پسپورٹ ڈالنا ہے لہٰذا موت اللہ رو بیٹھنا چاہیز نہیں چوتھا جواب یہ ہے یعنی دین کا غلبہ ہوگا یہ جبکہ قریب قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے صرف اسلام ایک دین رہا ہو اور وہ ہماری شدیت پر عمل کریں گے اس وقت جسے بھی قبول نہیں کر جائے گا اسلام یا تلوار اس وقت تو صرف اسلام ہی اسلام رہ گیا پوری دنیا کے اندر کوئی دوسرا دین رہے گا ہی نہیں پہنے حدیث کا مطلب جو ہے اس کے مفہوم جو ہے یہ مفہوم ہو سکتے ہیں ایک تو جیزیر عرب کے بات تھی وہ اسلام کے زمانے ہو پھر دنیا عرص کا لفظ ہے صحابہ کرام کے دور کے اندر غلبہ قوت و شوکت کا غلبہ ہو گیا پھر دلائل کے لئے سے دیکھا جائے تو دین ہمیشہ غالی بھی ہے شروع دن سے غالی بھی ہے دین اور اگر واقعی وہ بھی غلبہ دیکھنا ہے تو وہ وقت آنے والا ہے جبکہ اس سالے سالے نازل ہوں گے تو ہماری شریعت پر عمل کریں گے اس وقت کسی سے جذیہ خبول نہیں کیا جائے گا سب لوگ اسلام خبول کر لیں گے کوئی دوسرا دن رہے گا رہی زمین پر تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے ہم لوگوں کو جو ہے وہ دن جو ہے جب اللہ کیا فرمائے اللہ تعالیٰ معزز لوگوں کو عزت کے ذریعے سے جو ہے دین کے ذریعے عزت دے گا زلیل لوگوں کو دین خبول لیں گے زلیل کرے گا تو وہ خوشی و رضا و رحفت اس دین خبول کر کے اس پر عمل کریں ورنہ زلیل خوار ہو کے کل جو ہے دنیا کے در بھی زلیل خوار ہونا پڑے گا آخرت میں بھی اللہ کے رمز میں روک رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے حکام کو جاننے اور سید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزتی امہ السیفون السلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمين